ایک جاہلانہ تصور جو بہت سننے میں بھی آتا ہے دیکھنے میں بھی آتا ہے اور موویز کی ذریعے سے عام بھی کیا جا رہا ہے اور لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ موویز کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں عجیب دور ہے جہاں علم دلیل ہونی چاہیے وہاں میڈیا دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کسی ٹوٹتے ستارے کو دیکھتے ہیں تو دعا کے لئے ہاتھ بلند کرتے ہیں کوئی پراتھنا کرتا ہے کوئی وش کرتا ہے کوئی دعا کرتا ہے اب یہ ٹوٹتے ہوئے ستارے ہوتے کیا بداہت تو ستارہ ٹوٹ رہا ہے عقل تو اس بات کے طرف بالکل بھی نہیں جاتی کہ اس وقت کوئی پراتھنا کی جائے کسی مذہب میں یا کوئی پریر دی جائے یا کوئی وش کی جائے اور یا کوئی دعا کہی جائے تو آسمان کے تارے جس وجہ سے چوٹتے ہیں اس کی وجہ جان لیں تو یہ تمام جاہلیت کے عقائد خود ہی ختم ہو جائے اور یہ جاہلانہ باتیں خود ہی دم توڑتے ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک انساری صحابی نے بتایا کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک تارہ ٹوٹا اور اس سے روشنی ہوئی حضور نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں جب تم اس طرح کا کوئی تارہ ٹوٹتا ہوا دیکھتے تو کیا کہتے تھے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آج رات کوئی عظیم شخصیت پیدا ہوئی یا کسی عظیم انسان کی موت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے مرنے اور جینے سے یہ تارہ نہیں ٹوٹتا بلکہ ہمارا رب جب کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو حاملین عرش تذبیح پڑتے ہیں پھر اس سے نیچے آسمان والے فرشتے یہاں تک کہ یہ تذبیح آسمان دنیا تک پہن جاتی ہیں پھر جو فرشتے حاملین عرش سے قریب ہوتے ہیں وہ حاملین عرش سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا وہ انہیں اللہ کی کہی ہوئی بات بتا دیتے ہیں پھر ایک آسمان والے دوسرے آسمان والوں سے اس کے متعلق پوچھتے ہیں یہاں تک کہ یہ خبر پہلے آسمان تک پہن جاتی ہے اور جنات اس کو اچک کر اپنے ساتھیوں کی طرف پھینک دیتے ہیں اس پر ان کو ستاروں سے مار پڑتی ہے جو بات یہ لوگ سنتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے لیکن وہ اس میں اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں تو اب اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ماضح ہو گئی کہ آسمان دنیا میں جہاں جنہوں نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں وہاں پر یہ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں جو سچ ہوتی ہیں پھر اس میں سچ جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتاتے ہیں جو سچ جھوٹ ملا کر انسانوں کو بتاتے ہیں تو تاروں کا ٹوٹنا تو جنہوں کی مار ہے تم جنہوں کی مار پر دعائیں کرتے ہو عجیب سی بات ہے یعنی جس بات کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ تواہمات میں پڑ گئے ہیں وہم پرستی میں پڑ گئے ہیں ان کے بعد سپرسٹیشنز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ سپرسٹیشنز ان کے ہر خیال پر غالب آ گئے ہیں اگر ایسا نہ کیا تو ویسا ہو جائے گا تو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کی اصل کوئی نہیں ہوتی صرف یہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانوں میں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا بندہ بنائیں جیسا کہ اس کا بندہ بننے کا حق ہے وما علینا اللہ البلاب